باستے میں رکھ نہ جائے کہوں میں ترقیب بجائیوں یہ عبادت جو ہے آسمان تک پہنچ جائے کیا کرنے سے ہوگا یہ بہت مختصر کلمے والا یقین ہو ہزار والا علم ہو مسائل والی شکل ہو اللہ والا دھیان ہو اور اخلاص والی نیت ہو نماز کے لئے پہنگ باتے ہو کلمے والا یقین ہو ہزار والا علم ہو مسائل والی شکل ہو اللہ والا دھیان ہو اور اخلاص والی نیت ہو یہ نماز طاقتور بن گے اور یہ نماز آسمانوں پر پہنچے گی اور آسمان میں مدد اللہ پاتھ کی زمین پر اترے گی لیکن ایک چھٹی بات بھی زین میں رکھنی پڑے گی وہ یہ یہ نماز جو ہے طاقتور پر ان پہنچ باتوں سے ہو جائے گی لیکن وہ ہمارے حساب میں باقی نہیں رہے اس کے لئے چھتا کام اور کرنا پڑے گا اور وہ کیا حقوقن عباد کی یہ بہت ضروری ہے اگر لوگوں کا حق ادا نہ کیا تو یہ نماز جو ہے یہ عمل جو ہے یہ آدمی کے پاس نہیں رہے گا بلکہ جس کا حق دبا یہ اس کے پاس چلا جائے گا تو رہائی نے آدمی کے پاس تو اس کے اثرات کہاں سے ظاہر ہوں گے تو پانچ باتوں سے تو عمل جو ہے وہ طاقتور بنتا ہے اور چھٹی بات سے وہ عمل محفوظ ہوتا ہے اور چھٹی بات جو ہے وہ حقوق اور چھٹی بات کیا دائی گی ہے زمین جس کی دبائی ہو واپس کر دے پیسہ جس کا چُرائے ہو واپس کر دے غیبت کی ہو تو معافی مانگ لے تحمد لگائی ہو تو معافی مانگ لے کسی کا دن دکھایا ہو تو دن جو ہی کر دے لیکن اس کے اندر ایک مجاہدہ یہ پڑے گا کہ زمین دبائی وہ تو بہت سی زمین ہے ابھی اگر واپس کریں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا پھر ہم کائپرب ہوئیں گے اور کیسے کھائیں گے یہ مجاہدہ تو ہوگا آدمی حرام کی طرف چلتا ہے تو اسے آمدنی اوپر آتی دکھائی دیتی ہے اور حرام کو جب شوڑتا ہے تو آمدنی نیچے جاتی دکھائی دیتی ہے جیسے بنی اسرائیل سنیچر کے دن شکار مشری کا حرام تو اس دن مشری اوپر آ رہی نہیں ہو اور دوسرے دنوں میں سنیچر کے دن مشری کا شکار ان کے لیے حرام تھا تو اس میں تو مشری اوپر آ رہی ہیں اور دوسرے دنوں کے اندر حلال تھا تو اس میں مشریہ نیچے چری جا رہی ہیں بڑے پریشان ہوگے کیا کرے حرام والے دن اوپر آتی ہے تو انہوں نے نالی کھوٹ دی مچھلیاں سنیچر کے دن چلی گئے نالی کے اندر اور نالی کو پال لگا دی اور اتوار کے دن شکار کیا وقت توبہ 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 اللہ کا حکم نہیں توڑنا اللہ پاک نے سنیچر کو منع کیا ہے تو ہم نے سنیچر کو شکار دی کیا ہم نے اتوار کو شکار کیا یہ فیلہ کیا انہوں نے لیکن یہ فیلہ جو تھا اللہ پاک کو ناراض کرنے والا تھا تو اللہ پاک ناراض ہو گئے اللہ پاک ناراض ہو گئے تو ان سب کو بندر بنا دیا وہ بندر بن گئے اور تین دن زندہ رہے نسل بھی میں چلی اور تباہ اور برباد ہو گئے اب اس قصے کو یا تو کہانی کے طور پر آدمی سن لے یا اس سے عبرت حاصل کرے حرام کی کمائی ہوگی تو آمدنی کی مشریہ اوپر دکھائی دیں گی اور اگر حلال کے آمدنی کرے گا ابھی تو آمدنی کی مشریہ نیچے جاتی دکھائی دیں گی یہی مرض عبردس بجاہدہ ہے درزی تھا تین چلہ پورا کیا آخیر میں جاتے جاتے ملاقات کی بہت رہا سبتہ کہ زندگی پر لوگوں کے کپڑے میں نہیں چُرائے ہیں مجھ سے پوچھنے رہے کہ مجھ سے کیا کروں میں کہ جس کے کپڑے چُرائے ہیں تو وہ واپس کرو تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے خیر چلا گیا پھر اگلے ساری آپ پھر چلے گے لیا آیا پہچان لیا بھئی کیا ہوا مجھ سے کہا اللہ کا فضل ہو گیا کیسے ہوا ذرا ہم کو بھی تو بتا دیں اللہ کا فضل تیروں کو کیسے ہوا تو اگر فضل کے بغیر تو کام چلتا نہیں اور اللہ کا فضل کیسے ہوا یہ تو ہمیں بھی معلوم ہیں کہ جب آدمی اللہ کی بات کو مانتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کر دیں ان تنصر اللہ انصر کو اگر تم دین کا کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ تو ہم کو معلوم ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کرتے ہیں لیکن کیسے کیا ہے ہم کو بھی بتا دیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک اس کا رب عرینی کیفہ توحیل موتا اللہ پاک بتا دیں ہم کو دو مردوں کو زندہ کیسے کرتا تو اللہ پاک نے بھلا بھلا ہم کو امین ابراہیم کیا میری بات پر تمہیں ایمان میں کیا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا قالا بھلا بھلا کی نیت میں انہ قلبی ایمان ہے لیکن ذرا ہم کو بھی بتا دیں تاکہ ذرا دل کو اتمنان بہت مردوں اللہ پاک بندوں کو اتمنان نہیں دلا دیتے بھلا کرم ہوتا اللہ کا اتمنان دلا دیتے چنانچہ یہ پھر وہ چار پریندہ والا قصہ ہوا اور حضرت عبیرہم علیہ السلام نے پیانک سے دیکھا تو ہم نے بھی اس سے پوچھا کہ بھی بتا دیں کہ تیرے ساتھ اللہ کا فضل کیسے ہوا ایک بات آپ کو بتا دیں ایک آدمی ساتھ اللہ کے فضل جس طرح ہوا دوسرے کے ساتھ اس طرح ہو یہ ضروری نہیں ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ الگ ہوگا اس لیے اس کے نقل پہنے اتار بینی چاہیے ہمارے ساتھ نمعلم اللہ کے معاملہ کس طرح ہو تیرے اتنا تیہ کہ جو بات اللہ نے کہی وہ مانی جو بات لگی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ مانی وہ چھوٹنے میں پائیں کہ وہ بات اگر چھوٹ گئی تو مدد آسمان پر اٹھ گئی اہود کے اندر پیارے نبی کی بات چھوٹ گئے تو آئیہ وائی مدد اٹھ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے گنیا سے تشریف لے گئے اب ادلالہ ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سمانہ آیا چاروں طرح سے فتنے کھڑے ہو گئے بڑی بڑی طاقتوں نے تیہ کیایا مدینہ پر حمدہ ایک طرح مسلمہ قضیان نے جھٹینے بود کا دعویٰ پہلے ہی کر دیا تھا وہ خوب اچھلا ایک طرح بہت سے عربی قبیلیں مرتد ہو گئے چاروں طرف ہنگا میں کھڑے ہو گئے اب کیا کرنا سو فیصد رائے سب کی یہ تھی کہ حضرت اسامہ کے جو لشکر اسے روپ دیا جائے کیونکہ بڑی طاقتیں بھمبلہ کرنے والی ہیں مدینہ منورہ پر تو یہ ذرا حضرت اسامہ کے جو لشکر ہم سب مل کر دفاعی کام کریں گے دفاعی کام کریں گے ان کا دفاع کریں گے یہ وقت اقدامی کام کرنے کا نہیں ہے یہ وقت نہیں ہے کہ ملک شاہ میں جا کے ہم دعوت کا کام کریں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بھیجا تھا اور فرمایا ذان فیضو جیشہ اسامہ یہ اقدامی کام کا وقت نہیں ہے یہ دفاعی کام کا وقت ہے ایک طرف مسلمہ کذبہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ اس کا دفاع کرنا ہے ایک طرف بڑی بڑی طاقتیں قیسر وغیرہ کی جو آ کر حملہ کرنے میں ان کا دفاع کرنا ہے ایک طرف اربی قبیل مرتد ہو گئے ان کا دفاع کرنا ہے تو دفاعی کام کا وقت ہے یہ اقدامی کام کا وقت نہیں ہے اقدامی کام بات میں کریں گے فرصت سے پہلے اسے نمتا ہو لیکن حضرت ابوب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ حضرت اسامہ مجمع جو ہے اللہ کی مدد کے بغیر کشری کر سکتا اور اللہ کی مدد کب آئے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے تو چاہے ہمارے پر اسبابی ظاہری ہے کچھ بھی نہیں ہوں گے پھر بھی اللہ کی مدد آ کر ہمارا کام بنے گا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوٹ گئی تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ آسمانوں پر چلی جائے گی واپس جیسے اہت کے اندر چلی گئی تھی تو پھر ہم چاہے کتنے زیادہ مقدار میں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیا ہم ایسا کروں کہ مدد اللہ کی آوے گی ہم لوگوں کے ساتھ میں مدد اللہ کی کب آئے گی جبکہ بات اللہ کی ہم مانے لیکن اللہ کی بات سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کے لیے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ حضر حلمائن کی زندگی ہے لیکن صحابہ کرام بھی سارے کی سارے قبروں میں چلے گئے تو قرآن کی حدیث کی اور صحابہ کی بات کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے میں کیا کرنا پڑے گا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ عَمَابَ إِلَيَّ جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں ان کے پیشے پیشے چلو ہمیں تو پیشے پیشے چلنا ہے سامنے تو ہمارے اللہ پاک کی رضا ہو اور کوئی کچھ نہ ہو اور اللہ پاک کی رضا جو ملے گی وہ اللہ پاک کی بات ماننے سے ملے گی جو اللہ نے قرآن میں بتائی اور قرآن نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ میرے نبی کے پیشے پیشے چلو راستہ ملتا رہے گا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے پیشے چلنے میں آپ نے بھی یہ فرما دیا میرا طریقہ مضبوط پکڑو اور خلفہ راشدین کا طریقہ مضبوط پکڑو اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مہاجرین اور انسار کے پیشے پیشے جو اخناس کے ساتھ چلے گا تو اللہ اس سے راجی ہوگا اور اللہ اس کو بھی راجی کرے گا اور آخرت بھی جندت دے گا تو بھئے ہم تو پیشے پیشے چلنے والے ہیں ہم تو لکیر کے فقیر ہیں ہمیں تو لکیر کا فقیر بن کے چلنا ہے ہماری لکیر بالکل بال سے زیادہ بارک اور تلوار سے زیادہ تیز سن رکھا ہوگا پلسرات تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بارک پلسرات وہ پلسرات اس دنیا کے اندری ہے دلکل دنیا کے اندر بھی ہے جو بات اللہ نے کہی وہ ماننی جو بات نبی نے کہی وہ ماننی جو بات سارے خلفاء راشدین کے زمانے میں آئی وہ ماننی صحابہ کرام رضوان اللہ عادہ مجمعین کی زندگی وہ نہیں چھوڑنا دیکھیں اب یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر موجودہ زمانے میں ہم کو کون بتائے گا ہمارے بڑھوں بتائیں گے جن کے ہاتھوں اللہ پاک نے ایک کام شروع کروایا بڑے حضرت جی رحمت اللہ ہے وہ تشریف لے گئے بھی چھوٹے حضرت جی رحمت اللہ نے تشریف لائی وہ تشریف لے گئے تب موجودہ حضرت جی دامت برکہ تو ہم موجود ہیں تو ہمیں تو بھئی ان کی مان کر چلنے جیسی کہ کہیں گے بھئی سی ہمیں کرنے دیکھیں اب ان کی باتوں کیا سمجھنے کے لیے کیسے سمجھیں مجھے وہ درزی کا قصہ کہیں میں بھول نہ جاؤں تم لوگوں کو بھی انتظار رہے گا اور بات میں آکے مجھ سے پوچھو گے کہ مجھے سمجھے درزی پر اللہ کا فضل کیسے ہو بتا دو تو میرے خواہر میں اسے تو میں پورا کر دوں اور پھر اسے میں شروع کر دوں تاکہ وہ چیز چھوٹ نہ جائے درزی نے کہا اللہ مولی صاحب میں نے جا کے اعلان کر دیا کہ میں نے تمہارے کپڑے چھوڑائے تو میں قرض دار ہوں اور میں وہ سارے میرے سیلانے والے آئے اور اکثر و بیشتر یوں کہہ دیا کہ آج تک جتنا چھوڑایا ہمارا کپڑا وہ ہم نے ماف کر دیا اور آج کے بعد ہمارا کپڑا تمہارے سوائے کہیں سینے نہیں دیں گے میں نے اتنے آگئے کپڑے اتنے آگئے کہ مجھے چھے مشینیں رکھنی پڑی جبکہ میری ایک مشین تھی چھے مشینیں رکھنی پڑی سینے والے مقارنٹی ہیں مجھ نے اور میرا کام صرف نگرانی کہ کپڑا چوری نہ کریں کہ اگر چور جانتا ہے کہ چوری کیسے ہوتی تو اس لیے میں نے کام تو ہی تھی اور میرے دو رینم پیل ہو گئی خرزہ سارا عدا ہو گیا ان لوگوں نے مجھے ماف کر دیا مکان میں میرا بن رہا ہے اور میرا دو ساتھ اللہ کا فضل ہو گیا بہت میرا دو کام اللہ نے بنا دیا سارے نقصے اور شکلیں جو ہے بلکل خلاف ہیں فیرون پوری خلاف والی ترتیب بنا رہا ہے اور یہ بنی اسرائی کے سین بنا رہا ہے کہ اس کی خلاف والی ترتیب سے کچھ نہیں ہوتا فتحہ وقتن والے ہیں اس کو اسے کے اوپر بھروسہ کرو اسے کے اوپر بھروسہ کرو تو بنی اسرائی نے کہا ہم نے بلکل توقع کر لیا سارے نقصوں میں یقین ہٹا دیا ہم نے پورے مجمع کے اندر سے شکلوں اور نقصوں اور فیرون کی ساری کرتوتوں کا یقین نکالنے کی پوری کوشش کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا معاملہ اجتماعی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے